یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہر چیز سے خون بہرہا تھا اگر کہیں سے پتھر اٹھایا جاتا تو پتھر سے خون بہرے لگتا اگر پانی کے بلبلوں کو دیکھا جاتا تو پانی کے بلبلوں میں خون نظر آتا اگر درو دیوار کو دیکھا جاتا تو درو دیوار میں بھی خون نظر آتا یہاں تک کے تاریخ میں ملتا ہے کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو وہاں پر خون جاری ہو جاتا تھا ہر جگہ خون ہی خون نظر آ رہا تھا اور جب مولا حسین علیہ السلام کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا اور کوفہ کے دارالعمارہ میں داخل ہوا تو دارالعمارہ کے درو دیوار سے خون بہنے لگا یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ دارالعمارہ کے دیواروں سے آگ نکل رہی تھی دارالعمارہ کی اس آگ کا ایک شولہ ابن زیاد کے پیچھے روانہ ہو گیا یہاں تک ابن زیاد نے بہت کوشش کی بہت دوڑا ادھر ادھر بھاگا تاکہ اس آگ سے چھٹکارہ حاصل کرسکے لیکن وہ آگ کا شولہ ابن زیاد کے پیچھے ہی رہا تب مولا حسین علیہ السلام کے سر مبرک سے آواز آئی اے ابن زیاد اے ظالم اے ملعون تو دنیا کی آگ سے تو خود کو بچا لے گا لیکن آخرت کی آگ سے خود کو کس طرح سے بچائے گا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے تو عزیزان مہترم مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی عام واقعہ نہیں تھا کہ عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو عام واقعہ قرار دیں اس لیے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے چودہ سو سال دھو گئے ہیں واقعہ کربلا کو تم رونا دھونا چھوڑ دو لیکن ازدادارو مولا حسین علیہ السلام کے چہنے والے قیامت تک روتے رہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا اور مولا سید سجاد بھی اس غم حسین میں روتے رہے مولا ایمہ محمد باقر کو دیکھ لیں تمام آئیمہ اہل بیت علیہ السلام واقعہ کربلا پر روتے رہے اور واقعہ کربلا پر رونے کا درس دیتے رہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فور رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے